بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میرے آقا تیرے احسان اور بلائی سے مجھے جو گمان ہے اس کو نہ جھٹلانا کیونکہ تو ہی میری جائے اعتماد ہے اور مجھے اپنی طرف کے ثواب سے محروم نہ فرما کہ تو میری موتا جی سے واقف ہے اے میرے اللہ اگر میری موت قریب آگئی ہے اور میرے عمل نے مجھے تیرے نزدیک نہیں کیا تو میں اپنے گناہوں کے اقرار کو تیرے حضور اپنے گناہوں کا بہانہ قرار دیتا ہوں میرے معبود اگر تو معاف کر دے تو کون تجھ سے زیادہ معاف کرنے والا ہے اگر تو عذاب دے تو کون ہے جو فیصلہ کرنے میں زیادہ آدل ہے رحم فرما اس دنیا میں میری بے کسی پر موت کے وقت میری تکلیف پر اور قبر میں میری تنہائی اور پہلوے قبر میں میری خوفزدی پر رحم فرما جب میں حساب کے لیے اٹھایا جاؤں تو اپنے حضور میرے بیان کو نرم فرما برے عمال میں سے جو لوگوں سے مکفی ہے ان پر معافی فرما میری جو پردہ پوشی کی ہے اسے دائمی کر دے اور اس وقت رحم فرما جب میرے دوست بستر پر میرے پہلو بدلاتے ہوں گے اس وقت رحم فرما جب میرے نیک ہمسائے تکتائے گسل پر مجھے ادھر سے ادھر کرتے ہوں گے اس وقت مہربانی فرما جب میرے رشتدار میرا جنازہ چاروں طرف سے اٹھائے ہوئے لے جائیں گے اور مجھ پر اس وقت بکشش کر جب تیرے حضور آؤں گا اور قبر میں تنہا ہوں گا اور اس نئے گھر میں میری بے پزی پر رحم و کرم فرما یہاں تک میرا تیرے سوا کسی اور سے لگاؤں نہ ہو اے میرے آقا اگر تُو نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تو میں تباہ ہو جاؤں گا میرے سردار اگر تُو نے خطا معاف نہ کی تو کس سے مدد مانگوں گا اگر اس مصیبت میں مجھ پر تیری نائت نہ ہو تو کس سے فریاد کرو اور اگر تُو میری تنگی دور نہ کرے تو کسے اپنا حال سناو میرے سردار اگر تُو مجھ پر رحم نہ کرے تو پھر میرا ہے کون جو مجھ پر رحم کرے گا اگر اس ضرورت کے دن مجھ پر تیرا کرم نہ ہو تو کس سے اس کی امید کروں گا جب میرا وقت ختم ہو جائے تو گناہوں سے بھاگ کر کس کے پاس جاؤں گا میرے سردار مجھے عذاب نہ دینا کہ میں امید لے کر آیا ہوں میرے اللہ میری امید پوری کر اور خوف سے امان دے پس گناہوں کی کسرت میں تیرے افو کے سوا مجھے کسی سے امید نہیں میرے آقا میں تُجھ سے وہ کچھ مانگتا ہوں جس کا حق دار نہیں ہوں اور تُو ڈھاپنے والا اور بکشنے والا ہے پس مجھے بکش دے تُو اپنی نظر کرم سے مجھے سالی باز دے کہ جو میری خطاؤں کو چھپا لے تُو وہ خطائے معاف کر دے کہ ان پر باز پرس نہ ہو بے شک تُو قدیمی نعمت والا بڑا در گزر کرنے والا اور مہربان معافی دینے والا ہے میرے اللہ تُو وہ ہے جو سوال نہ کرنے والا اور اپنی ربوبیت کے منکر لوگوں کو بھی اپنے فیض کرم سے نوازتا ہے تو میرے سردار کیوں کر وہ محروم رہیں گا جو تُو سے مانگتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ پیدا کرنا اور حکم دینا خاص تیرے ہی لیے ہے بابرکت اور بلند تر ہے تُو اے جہانوں کے پالنے والے اے میرا آقا تیرا بندہ حاضر ہے جسے اس کی تنگی نے تیرے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے وہ اپنی دعا کے ذریعے تیرے احسان کا دروازہ کھٹ کھٹاتا رہا ہے پس اپنی حاجات کے واسطے مجھے اپنی توجہ سے محروم نہ فرما اور میری عرض قبول کر لے میں نے اس دعا کے ذریعے تجھے پکا رہا ہے اور امید رکھتا ہوں کہ تُو اسے رد نہ کریں گا کیونکہ مجھے مہربانی اور رحمت کی معرفت ہے میرے معبود تُو وہ ہے جس سے سائل کو اسرار نہیں کرنا پڑتا اور عطا کرنے سے تجھے کمی نہیں آتی تُو ایسا ہے جیسا تُو بتاتا ہے اور اس سے بھی بلند ہے جیسا ہم کہتے ہیں میرے معبود میں مانگتا ہوں تُو سے بہترین صبر جلد تر کشائش سچ بولنے کی توفیق اور بیشتر سواب کی اتائے گی اے پروردگار میں تُو سے ہر بلائی کا سوال ہی ہوں جسے تُو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اے اللہ میں تُو سے وہ چیز مانگتا ہوں جو تیرے نیک بندے تُو سے مانگتے ہیں اے بہترین سوال کرنے والے اور عطا کرنے والے میں بہترین میں اپنے لیے اپنے کنبے اپنے والدین کے لیے اپنی اولاد تعلق داروں اور دینی بھائیوں کے لیے جو چاہتا ہوں عطا فرما اور میری زندگی بہترین میری اچھائی ظاہر اور میرے تمام حالات کو صدار دے اور مجھے ان لوگوں میں قرار دے جن کو تُو نے لمبی عمر دی ان کے عمل کو نیک سمجھا ان کو اپنی بہت سینیمت عطا کی اور ان سے تُو راضی ہو گیا اور ان کو پاکیزہ زندگی بکشی جس میں وہ صدا خوش رہا ان کو عزتدار بنایا اور بہتر گزران دی کیونکہ خود تُو جو چاہے کرتا ہے اور جو تیرا گیر چاہے وہ نہیں کرتا اے معبود مجھے اپنے ذکر کے ساتھ خاص فرما اور رات کے وقتوں اور دین کے گوشوں میں جس عمل سے تیری نزدیکی چاہتا ہوں اس میں تیری طرف سے دکھاوا تعریف کی خواہش خود کی تعریف اور بڑائی کا احساس نہ آنے دے اور مجھے ان میں قرار دے جو تُج سے ڈرتے ہیں اے معبود مجھے روزی میں اضافہ وطن میں امن اور میرے مال اور میری اولاد کے بارے میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور اپنی نعمتوں میں مجھے خصوصی حصہ بدن میں صحت و درستی بدن میں توانائی اور دین میں سلامتی نایت فرما اور مجھے ایسے عمل کی توفیق دے کہ میں تیری بندگی اور تیرے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں رہو جب تک تُو مجھے زندہ رکھ کے مجھے اپنے ان بندوں میں قرار دے جن کا حصہ تیرے ہاں ان ولائیوں میں بہت زیادہ ہے جو تُو نے نازل کی اور نازل کرتا ہے ماہ رمضان میں اور شب قدر میں اور جو تُو ہر سال کے دوران نازل کرتا ہے یعنی وہ رحمت جسے تُو فیلاتا ہے وہ آرام جو تُو دیتا ہے وہ سختی جسے تُو دور کرتا ہے وہ نے کیا جو تُو قبول کرتا ہے اور گناہ جو تُو معاف کرتا ہے اور مجھے اپنے محترم گھر کعبہ کا حج اس سال اور آئندہ سالوں میں بھی نصیب فرما اور مجھ کو اپنے عصت والے فضل سے کشادہ رسک دے اور اے میرے سردار بوری چیزوں کو مجھ سے دور رکھ میرے کرز اور ناحکلی ہوئی چیزوں کو بھی میری طرف سے لوٹا دے حتیٰ کہ مجھ پر ایزا نہ رہے اور میرے دشمنوں حاسدوں اور مخالفوں کے کان اور آنکھیں میری طرف سے بند کر دے اور ان کے مقابل میری مدد فرما میری آنکھیں تھنڈی کر اور میرے دل کو فرحت دے میری تکلیف اور پریشانی کو دور ہو جانے کا ذریعہ پیدا کر دے تیری ساری مخلوقات میں سے جو میرے لیے برا ارادہ رکھتا ہے اسے میرے پاؤں تلے ڈال دے اور شیطان و سلطان کی برائیوں اور برے عامال سے بچنے میں میری مدد فرما اور مجھے سب گناہوں سے پاک صاف کر دے اپنی در گزر کے ساتھ مجھے جہنم سے پناہ دے اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داکھل کر اپنے فضل سے سیاہ چشم خوش شکل ہر کو میری بیوی بنا دے اور مجھے اپنے پیاروں نیکوکاروں کے ساتھ جگہ دے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی خوش انوار آل ہیں وہ پاکیزہ شفاف اور پاک دل ہیں تیری رحمت ان پر اور ان کے جسموں پر اور ان کی روحوں پر اور رحمت خدا ہو اور ان کی برکتیں میرے اللہ میرے آقا تیری عزت و جلال کی قسم کہ اگر تُو میرے گناہوں کی پچھ گچ کریں گا تو میں تیری معافی کی خواہش کروں گا اگر تُو نے میری پستی پر پوچھ گچ کی تو میں تیری مہربانی کی تمنا کروں گا اگر تُو مجھے دوزک میں ڈالیں گا تو میں وہاں کے لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں تجھ سے محبت کرتا رہا ہوں میرے معبود میرے سردار اگر تُو نے اپنے پیاروں اور فرما برداروں کے سوا کسی کو معافی نہ دی تو گنے گار لوگ کس سے فریاد کر سکیں گے اور اگر تُو صرف اپنے وفاداروں کو عزت عطا فرمائیں گا تو خطاکار لوگ کس سے مدد مانگیں گے میرے معبود اگر تُو مجھے جہنم میں ڈالے گا تو اس میں تیرے دشمنوں ہی کو خوشی ہوگی اور اگر تُو نے مجھے جنت میں داخل کیا تو اس میں تیرے نبی کو مسررت ہوگی اور قسم بہ خدا میں یہ جانتا ہوں کہ تُجھے اپنے دشمن کی نسبت اپنے نبی کی خوشی منظور ہوں گی اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ میرے دل کو اپنی محبت سے اپنے روب سے اور اپنی کتاب کی تصدیق سے بھر دے نیز میرے دل کو ایمان خوف اور شوق سے پر کر دے اے بزرگی اور عزت کے مالک میرے لئے اپنی حضوری محبوب بنا اور مجھ سے ملاقات کو محبوب رک اور میرے لئے اپنی ملاقات کی خوشی کشادگی اور فقر و عزت کا ذریعہ بنا اے معبود مجھے گزرے ہوئے نیک لوگوں سے ملا دے اور موجودہ نیک لوگوں میں شامل کر دے میرے لئے نیک اوکاروں کا راستہ مکرر کر دے اور میرے نفس کے بارے میں میری مدد کر جیسے تو اپنے نیک بندوں کی ان کے نفسوں پر مدد فرماتا ہے میرے عمل کا انجام کھیر کے ساتھ کر اور اپنی رحمت سے اس کے جواب میں مجھے جنت عطا فرما اور جو نیک عمل تو نے مجھے عطا کیا ہے اس پر مجھ کو ثابت قدم رک اے پالنے والے اور جس برائی سے مجھے نکالا ہے اس کی طرف نہ پلٹا اے جہانوں کے پروردگار اے معبود میں تجھ سے وہ ایمان مانگتا ہوں جو تیرے حضور میری پردہ پوشی سے پہلے ختم نہ ہو مجھے زندہ رکھنا ہے تو اسی پر زندہ رکھ اور موت دینی ہے تو اسی پر دے جب مجھے اٹھائے تو اسی پر اٹھ کھڑا کر اور میرے دل کو دین میں دکھاوے شک اور ستائش تلبی سے پاک رکھ یہاں تک کہ میرا عمل تیرے لئے خاص ہو جائے اے معبود مجھے اپنے دین کی پہچان اپنے حکم کی سمجھ اور اپنے علم کی سجبوجی نائت فرما اور مجھے اپنی رحمت کے دونوں حصے دے اور ایسی پرحزگاری دے جو مجھے تیری نافرمانی سے روکے اور میرے چہرے کو اپنے نور سے روشن فرما میری چاہت اس میں قرار دے جو تیرے پاس ہے اور مجھے اپنی راہ میں اور اپنے رسول کے گروح میں موت دے کہ رحمت و خدا کی ان پر اور ان کی آل پر اے معبود میں تیری پناہ لیتا ہوں سستی بددلی پریشانی بزدلی کنجوسی فراموشی سنگدلی خواری اور فقر و فاقہ سے تیری پناہ لیتا ہوں اور تمام سکتیوں اور بے حیائی کے کھلے چھپے کاموں سے تیری پناہ لیتا ہوں اور پناہ لیتا ہوں سیر نہ ہونے والے نفس پر پور نہ ہونے والے شکمہ عجز نہ ہونے والے دل سونی نہ جانے والی دعا اور فائدہ نہ دینے والے کام سے اور تیری پناہ لیتا ہوں اے پالنے والے اپنے نفس اپنے دین اپنے مال اور جو تُو نے مجھے دیا ہے اس میں راندے ہوئے شیطان سے بے شک تُو سننے جاننے والا ہے اے معبود سچ تو یہ ہے کہ تُو سے مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا نہیں تیرے سوا کوئی پناہ گا پاتا ہوں پس میرے نفس کو اپنی طرف کے کسی عذاب میں نہ ڈال نہ مجھے کسی تباہی کی طرف پلٹا اور نہ مجھے درد نہ غذاب کی طرف روانہ کر اے معبود میرا عمل قبول فرما میرے ذکر کو بلند کر میرے مقام کو اچھا کر اور میرے گناہ مٹا دے مجھے میرے گناہوں کے ساتھ یاد نہ فرما اور میرے بیٹھنے کا سواب میری گفتگو کا سواب اور میری دعا کا سواب اپنی خوشن دیئے جنت کی شکل میں دے اور اے پالنے والے وہ سب کچھ دے جو میں نے مانگا اور اپنے فضل سے اس میں اضافہ کر دے بے شک میں تیری چاہت رکھتا ہوں اے جہانوں کے پالنے والے اے معبود بے شک تُو نے اپنی کتاب میں یہ حکم نازل کیا ہے کہ جو ہم پر ظلم کرے اسے معاف کر دے ضرور ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تُو ہمیں معاف فرما یقیناً تُو ہم سے زیادہ اس کا حل ہے تُو نے ہمیں حکم دیا کہ ہم سوالی کو اپنے دروازوں سے نہ ہٹائے اور میں تیرے حضور سوالی بن کے آیا ہوں پس مجھے نہ ہٹا مگر جب میری حاجت پوری کر دے تُو نے ہمیں حکم دیا کہ جو افراد ہمارے گلام ہیں ہم ان پر احسان کرے اور ہم تیرے گلام ہیں پس ہماری گردن آگ سے آزاد فرما اے وقت مصیبت میری پناہ گا اے سکتی کے وقت میرے فریاد رس تُجھ سے فریاد کرتا ہوں اور تُجھ سے مدد مانگتا ہوں میں پناہ چاہتا ہوں تیری نہ کسی اور کی اور سوائے تیرے کسی سے کشائش کا طالب نہیں ہوں پس میری فریاد سون اور رہائی دے اے وہ جو قیدیوں کو چھڑاتا ہے اور بہت سارے گناہ ماف کرتا ہے میرے تھوڑے عمل کو قبول فرما اور میرے بہت سارے گناہ ماف کر دے بے شک تُو بہت رحم کرنے والا بہت بکشنے والا ہے اے معبود میں تُجھ سے ایسا ایمان و یقین مانگتا ہوں جو دل میں جمع رہے یہاں تک کہ میں سمجھو کہ مجھے کوئی چیز نہیں پہنچتی سوائے اس کے جو تُو نے میرے لئے لکھی ہے اور مجھے اس زندگی پر خوش رکھ جو تُو نے میرے لئے قرار دی ہے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اللہم صلی اللہ محمد و عجل فرجہم سیدن چنین سلا بقت وہ خوش رRichbridge سایدنے والے لکھے ان amendment length ساید sai شکریہ سب سے زیادہ